بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ویجیٹیبل آئل بھی کہا جاتا ہے چینی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے کہ یہ تیل کیوں مذر سمجھے آتے ہیں ان کی کیمیائی ساخت ان کے پروسسنگ کے طریقے اور جسم پر ان کے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے آج بات کریں گے کہ وہ کون سے تیل ہیں جو ممکنہ طور پر چینی سے زیادہ مذر ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے تیل ہیں جو صحت کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے تو چلیے اب بات شروع کرتے ہیں بیجوں کے تیل پر یہ تیل مختلف بیجوں سے نکالے جاتے ہیں مثلاً سویا بین کے بیج جو ہے مکعی ریپ سیڈ جسے کنولا کہا جاتا ہے کارڈن سیڈ سی فلاور اور سورج مکھی کے ویڈیوز سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں ویڈیٹیپوئل آئل کہنا ہی غلط ہے بلکہ ایک طرح سے دھوکہ دھائی ہے اس لیے کہ یہ کسی بھی قسم کی سبزی سے نہیں نکالے جاتے ہیں تیل نکالنے کے لئے سستے اور تھرڈ کلاس بھیج لیے جاتے ہیں تاکہ تیل سستا پڑے ایسے تیلوں کے نقصاندے ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ تیل اومیگا سکس پالی ان سیجوریٹڈ فیٹی ایسٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بھرپور ہوتے ہیں اومیگا سکس کی تھوڑی سی مقدار تو جسم کے لئے ضروری ہے اس لیے کہ یہ خلیوں کی نشو نمہ میں کام آتے ہیں لیکن اس کی زیادتی نقصاندے ہوتی ہے جسم کو اصل میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس کی برابر برابر مقدار چاہیے ہوتی ہے لیکن جس حساب سے ہماری یہ تیل کھائے جاتا ہے یہ مقدار ایک حصہ اومیگا تھری اور پچیس حصے اومیگا سکس بن جاتی ہے مطلب ایک اور پچیس کا تناسو بن جاتا ہے اومیگا سکس کی زیادتی جسم میں سودش پیدا کرتی ہے اور امراض قلب اور کینسر جیسے موزی قسم کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے دوسری وجہ یہ کہ پالی ان سیجوریٹڈ تیل اکسیڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر تیز آنچ پر پکانے سے اکسیڈائیشن تیل یہ فری ریڈیکلز اور مضر مرکبات جیسے الڈی ہائیڈز وغیرہ بناتے ہیں جو جسم میں اکسیڈیشن تناؤں اور اکسیڈیشن سوژیشن بڑھاتے ہیں یہ اکسیڈائیشن مرکبات یا خلیات پروٹینز اور ڈین اے کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے وجہ سے بڑھاپے کے اثرات میں تیزی اور مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لئے تیل میں زیادہ تلیوی چیزیں کھانا صحت کے لئے اسی لئے نقصان دے ہوتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار میں جتنی بھی تلیوی چیزیں ملتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا مثال طور پر آپ چپسی لے لیں یا فرنچ فرائس جو بہت شوک سے کھاتے ہیں بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں ایک تو انہیں انتہائی تیز آج پر پکایا جاتا ہے دوسرے جس تیل میں انہیں پکایا جاتا ہے نہ تو اس کی کالٹی کا کچھ پتا ہوتا ہے اور نہ ہی اس بات کا کہ یہ کتنا پرانا ہے ہفتوں اور مہینوں ایک ہی تیل میں پکاتے رہتے ہیں اسے بلکہ تیل جو پرانا کم ہوتا جاتا ہے تو اس میں اور نیا تیل شامل کرتے جاتے ہیں اور تیل جتنا پرانا ہوگا اس میں اسی حساب سے اکسیڈائشن بھی زیادہ ہوگی اور اس کے مزیر اثرات بھی یعنی خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے تیسرا وجہ ہے تیسری وجہ ہے آئل پروسسنگ کا طریقہ یہ تیل مختلف پروسس سے یعنی مختلف عمل سے گزرتے ہیں جن میں سولونٹ ایکسٹریکشن یعنی محلول کے ذریعے تیل کشید کرنا پھر ان کو ریفائن کرنا ریفائننگ مطلب اس کی صفائی کرنا پھر بلیچنگ کرنا اس کی رنگت صحیح کرنا اور پھر دیوڈرائزنگ یعنی ان کی جو بھو وغیرہ اسے دور کرنا شامل ہے اس تمام پروسسنگ میں مختلف کیمیکلز استعمال کی جاتے ہیں جو تیل میں اپنے اثرات یا باقیات چھوڑ جاتے ہیں اس پروسس سے گزرنے میں اس میں ستر سے اسی فیڈر جو اس کی مفید غزائیت ہوتی ہے یا اجزاء ہوتے اور انٹی آکسیڈنس ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں جن سے آپ کو ایک ایسا تیل ملتا ہے جو بالکل صاف ہوتا ہے ارتنا صاف کے جسم سے ساری غزائیت جو ہے وہ سب کی سب صاف ہو چوی ہوتی ہے ان کا چوتھا مسئلہ ہے جسمانی ٹیشوز میں یعنی ازاد میں جمع ہو جانا چینی تو جسم میں جا کر میٹابولائز ہو جاتی ہے آپ اسے وزنش فارہ کر کے اسے برن کر سکتے ہیں جلا سکتے ہیں جبکہ بیچوں کے تیل جو ہیں وہ ازاد میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان میں موجود فیٹی ایسڈ جو خلیاتی جھلیوں ہوتی ہیں اور مختلف ٹیشوز بغا رہے ہیں ان میں جمع ہو جاتے ہیں جہاں یہ مہینوں بلکہ سالوں تک رہتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق یہ فیٹی ایسڈ چھ سو دن تک جسم میں موجود رہ سکتے ہیں اس اجتماع کی وجہ سے جسمانی خلیات کا عمل متاثر ہونے لگتا ہے اور صحت خراب ہونا شروع ہوتی ہے مطافہ چڑھنے لگتا ہے امراضی قلب جگل لاکھ ہو سکتے ہیں اور مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں ان فیٹی ایسڈ کا جسم میں طویل المدتی اجتماع سو دش اور کینسر جیسے موجود امراض بھی پیدا کر سکتا ہے پانچ بھی وجہ ہے ہارمونل صحت اور استحصالات یعنی میٹابولزم پر اس کے منفی اثرات ان کی جو اومیگا سس کی زیادتی ہارمونل ادم توازن اور استحصالات کی خرابی کا بیض بنتی ہے یہ نباتات سے حاصل ہونے والے اومیگا تھری یعنی الفا لینولیک ایسڈ کی فعالیت میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے اسے ڈی ایچ اے اور ای پی اے میں تبدیل نہیں ہونے دیتا جو دل دماغ آنکھ جلد اور جوڑوں کی صحت کے لیے اور ان کا نظام برکرہ رکھنے کے لیے کافی اہم کردان عطا کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ چینی ان تیلوں سے کیسے کم نقصاندے ہو سکتی ہے چینی کے خطرات یا مضیعت ساتھ جیسے انسولین ریزسٹنز زیابیتس اور موٹاپا وغیرہ کے بارے میں تو آپ سب زیادہ لوگ جانتے ہی ہیں لیکن جیسے پہلے بات چینی میٹابولائز ہو جاتی ہے اور میٹابولائز کر کے اس سے طورہ ہی حاصل کی جا سکتی ہے پھر چینی جسمازی ازداد میں ٹیشیوز میں زیادہ عرصے تک جمع نہیں جاتی ہے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے اگر مناسب مقدار میں چینی کھائے جائے تو زیادہ نقصاندے نہیں ہو ہوتی اور یہ تو آسانی سے استعمال ہو جاتی ہے یا پھر گلائیکو جن کی شکر میں زخیرہ ہو جاتی ہے جو وفت ضرورت دوبارہ شکر میں بدل جاتی ہے چینی کی زیادتی جسے میں وائٹمین بی ون وائٹمین سی اور مادین نیات جیسے کیلشیم اور زنگ کی مقدار کم کرتی ہے لیکن اس کمی کو آپ متوازن غزہ اور سپلیمنٹس وارے غزے پورا کر سکتے جبکہ بیجوں کے تیل یعنی شید آئلز کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش کو جو دور کرنا جو ہے وہ نہائیتی مشکل کام ہے ایک اور چیز ہے گلائیکیشن اور آکسیڈیشن کا عمل چینی پر گلائیکیشن ہوتا ہے جو ہونے کو تو وہ نقصان دے ہی ہے ایک نقصان دے عمل ہے اس عمل میں چینی کے مولیکیلز پروٹینز یا لیپٹس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو بڑھاپے کے عمل میں تیزی اور کئی مضمن بیماریاں پیدا کرتے ہیں لیکن تیل کا جو آکسیڈیشن کا عمل ہے اور جس عمل سے وہ گزتتا ہے اس کی وجہ سے جو ہونے والے مضمن اثراتے ہیں وہ چینی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ جم جاتے ہیں اور جسم میں موجود رہتے ہیں اور یہ نہ صرف خلیاتی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ جسمانی سوزش اور مضمن صحت ذرات فری ریڈیگلز میں بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں اب سوال ہے کہ کون سے تیل صحت کے لیے مفید ہے محفوظ اور صحت کے لیے مفید تیلوں میں پہلا تیل ہے ایکسٹر ورجن زیتون کا تیل آلیف آئل کول پریس بغیر پروسس کیا ہوا زیتون کا تیل یہ آلیک ایسٹ سے بھرا ہوتا ہے جو مخالف خصوصیت رکھتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنس کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو آکسیڈیڈیو اسٹریس سے بچاتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ اسے تیز آج پر نہیں پکا سکتے ہیں تیز آج پر پکانے سے آلیک ایسٹ اور پولی فینول وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور یہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے دوسرا ہے ناریل کا تیل جو بنیادی طور پر سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ پر مشتمل ہوتا ہے اسے آپ تیز آج پر پکا سکتے ہیں اس میں زیادہ آکسیڈیشن بھی نہیں ہوتی یہ توانائی میں اضافہ اور وضن میں کم کرنے میں مدد دیتا ہے تیسرا ہے ایوکاڈو آئل یہ زیتون کی طرح مونو انسیچوریٹڈ فیٹ یعنی چربی سے بھرپور ہوتا ہے اسے بھی تیز آج پر پکا سکتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنز کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے اور لڈیل یعنی مضل کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کی مقدار کو کم کرتا ہے چوتہ ہے مکھن یا گھی خاص طور پر ان جانوروں کے دودھ سے بنا ہوا جو گھاس پر پلتے ہیں یعنی چارے پر نہیں بلکہ گھاس پڑتے ہیں یعنی گھاس کھانے والے جانور ان کے گھی میں لینولک ایسٹ وائٹمین اے ڈی اور کے ٹو پائے جاتا ہے جو تیز آج سے زائع نہیں ہوتا پانچوہ ہے فلیکسیڈ آئل اس میں الفا لینولک ایسٹ کی کسیر مختار پائی جاتی ہے جو نباتاتی اومیگا تری فیٹی ایسٹ حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے یہ بھی تیز درجہ حیرات پر قائم رہ سکتا ہے لیکن اس کو زیادہ تر صلاحات یا اسموندی بغیر میں ملائے جا سکتا ہے جاتا ہے یا ملا کے آپ کھا سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں چینی یا میٹھا کھانا نقصان دے تو ہی اور لوگ اس سے واقع بھی ہیں لیکن آج کل جو تیل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ چینی پر اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں اومیگا سکھ کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے جو اکسیڈائز ہو کر جسم کے اضلاد و خلیوں میں جم جاتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی سوزش اکسیڈیو سٹریس اور کئی مضمن قسم کی بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں امید ہے یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں علم پھیلانا بھی صدقے جاریہ ہے ویڈیو دیکھنا ہے شکریہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں صحت مند تندرست اور شاد آباد رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ